ہلو اچھو آج ہم لوگ جو ہر گروپ فیفٹین کے ہائیڈرائٹس کے بارے پڑھیں گے جو گروپ فیفٹین ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ایک بیسک ایک بیڈیو بنایا تھا گروپ فیفٹین کے لئے اسے میں سے یہ سیکنڈ بیڈیو ہے سیکنڈ بیڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو گروپ فیفٹین میمبرز ہیں ان کے جو ہائیڈرائٹس ہیں ان کی جو پانچ پروپٹیز ہیں ان میں بانڈ اینگل کیسا ہوگا بیسک کریکٹر کیسا ہوگا سولیبلٹی کیسی ہوگی تھرمل اسٹیبلٹی کے بارے میں اور ریلویسنگ نیچر کے بارے میں اتنی چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ کا چل بہتا ہے کونسا گروپ فیفٹین کا ٹرپک ہم لوگ پہ لینا ہے ہم لوگ کیول ہائیڈرائٹس کی بات کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اب اس ہائیڈرائٹس میں ہم لوگ ہائیڈرائٹس کے جو پڑھ رہے ہیں گروپ 15 کی ہائیڈرائٹس کے اس میں ہم لوگ میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ اس کا پڑھیں گے دوسرا ہم لوگ پڑھیں گے سولیبلٹی کیا ہے تیسرا ہم پڑھیں گے بیسک کریکٹر کے بارے میں کیسے بیسی سیٹی کے بارے میں یا بیسک کریکٹر کر دیجئے کریکٹر بیسک کریکٹر جو پر اس کا بیسک کریکٹر فورت سٹیبیلٹی کے بارے میں تھرمل اسٹیبیلٹی اور ہم لوگ پانچ ماں جو جو دیکھیں گے یہ مل گیا ہے تھرمل اسٹیبیلٹی اور فیفت یا سکس کر لیں گے یہ دیڈیوشنگ نیچر دیڈیوشنگ نیچر کے بارے میں اور سب سے جب اپورٹن جو ہے بانڈ اینگل کے بارے میں اس کو اوپر ہی دیکھ لیا جائے گا بانڈ اینگل یعنی ہائیڈرائٹس جو ہے جو بھی ہائیڈرائٹس ہیں ان کی اتنی پوائنٹس کو دیکھا جائے گا ملٹنگ گوالنگ پوائنٹ ان ہائیڈرائٹس کے کیسے ان کا ٹرینڈ کیا ہے سوالویٹی کا بیسی کریکٹر تھرمل اسٹیبیلٹی اور ان سب کو کا ٹرینڈ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہائیڈرائٹس آگروم فیفٹین کی بات کریں تو ایٹیز بانڈی کمپاؤنڈ آف دے ایلیمنٹ آف دیس گروپ بیت ہائیڈرائٹس یعنی ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ہائیڈروجن اس گروپ کے ایلیمنٹ اگر ہائیڈروجن سے کمانڈ کرتے ہیں تو جو بائیڈری کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو ہائیڈرائٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نائیڈروجن کمانڈ کر رہا ہے تو امونیا بن رہا ہے اسی طرح یہ فاسپورس سے فاسپین ارسینیکس ہمارے یہ سب ہائیڈرائٹس ہیں یہ ہمارے ہائیڈرائٹس ہیں کس کے ہمارے ففٹین کوئس کے ہائیڈرائٹس ہیں اب ان ہی ہائیڈرائٹس کی ہم کو کیا دیکھنا ہے ان ہائیڈرائٹس کے کیا کیا کریکٹرس یہ 5وں کریکٹرس اور ان کی جو ٹرینڈ کیا ہے اس ٹرینڈ کو ہم لوگ پڑھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں میلٹنگ اینڈ بوارنگ پوائنگ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میلٹنگ پوائنٹ ایک ہی طرح کا لبرکٹینڈ ہے اور جو اس کے کنسپٹ ہے سیم ہے اور ان کی ویلو تھوڑی در ادھر ہو سکتی ہے تو ہم لوگ اگر ہم میلٹنگ پوائنٹ کی بات کریں میلٹنگ پوائنٹ کی بات کریں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں اس طرح سے میلٹنگ پوائنٹ تو یہ کس بات پر ڈیپین کرتا ہے فورس آف اٹریکشن کی عدد پر یعنی مالکوز مالکوز کے بیچ میں فورس آف اٹریکشن کیسا ہے فورس آف اٹریکشن سٹرانگ ہوگا تو میلٹنگ پوائنٹ سٹرانگ ہوگی یہی باتیں ہم بولنگ پوائنٹ میں بھی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے زیادہ میلٹنگ پوائنٹ کس کا ہوگا اس گروپ میں نائٹ بوزوں سے لے کے ہم لوگ سبھی ہائیٹ ایس کی بات کرتے ہیں ان کے ٹرینڈ کیسے ہوں گے تو بات کرتے ہیں تو ٹرینڈ دیکھنے کے لیے پہلے تو آپ اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے گراف یہ بنا لیتے ہیں ریپیجنٹیشن کرنے کے لیے ملٹنگ پوائنٹ کریں اس طرح سے بنا لیجئے یہاں پہ ہم بکتے ہیں فوسفی آرزنیک کا ہیڈرائٹ ہے انٹیمانی کا ہیڈرائٹ سے جی بی سمیت کا ہیڈرائٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا ہے این ایس تھری اس کو آپ ملا دیجئے یہاں پہ یہاں ہے یہ کیا ہے مولکولر ماس مولکولر ماس یہ ایکس ایکسس پہ یہ وای ایکسس پہ کیا بنا دیا ہم ملٹنگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایم پی کو ہی رکھتی ہے ملٹنگ پوائنٹ کو تو دھیان دیجئے اگر اس گراف سے یاد کرنے کے لیے ہے یہ اس گراف سے دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ کس کا ہے تو یہ امونیا کا دیکھ رہا ہے پہلی بات تو بتا دی کس بات پہ ملٹنگ پوائنٹ فورس آف اٹریکشن پہ تو اس ایسپسن کو اگر ہم چھوڑنے پہلے آپ بات کر لیں اس کو چھوڑ کے بات کریں ٹھیک ہے سب سے زیادہ امونیا کا کیوں ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں امونیا کے بیج میں این ایسٹری اور این ایسٹری کے بیج میں امونیا امونیا مالکنز کے بیج میں کیا ہے there is a hydrogen bond there is a hydrogen bond یہاں پہ کیا ہے امونیا کے بیج میں intermolecular hydrogen bond ہے تھک ہے یہ کیا ہے intermolecular hydrogen bond دیکھتے رہے ہیں یہ کیا ہے intermolecular hydrogen bond یہ intermolecular hydrogen bond یعنی دو امونیا مالکنز کے بیچ میں دو مالکنز کے بیچ میں یہ کیسا bond ہے intermolecular hydrogen bond ہے intermolecular hydrogen bond สٹران Shirley bond ہوتا ہے اس لئے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ جانتے ہو ہائیڈروزن بانڈ کس میں پا جاتا ہے ہائیڈروزن بانڈ کے اور ہائیڈروزن اور کونس ایلیمنٹ ہے ہائیڈروزن is a fun ہائیڈروزن is a fun یعنی ہائیڈروزن بانڈ کون کون بنا سکتا جو ہائیلی الیٹرو نگیٹیو ایلیمنٹ ہے فلورین اکسیجن ہے نائیڈروزن یعنی نائیڈروزن یعنی اس کمپاؤنڈ میں آمونیا میں نائیڈروزن ہے تو یہ ایسٹرشنل کیس ہے کیا ہے آمونیا مالیکوس کے بیش میں there is an intermolecular hydrogen bonding جو سٹراؤنگ ہوتی ہے اس کے لئے اس کی میلٹنگ پوائنگ اور بولنگ پوائنگ دونوں زیادہ باقی چیزیں جو ہیں فوسپین سے لے کے ہم دو بسپیت کے ہائیڈریٹس تک دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پر لیپینڈ کر رہا ہے مالیکلر ماس میں ہائیڈروزن بانڈنگ تو ہوگی نہیں ہائیڈروزن بانڈنگ نہیں ہوگی تو کس بات پر لیپینڈ کر رہا ہے مالیکلر ماس تو یعنی اگر ہم ایسے کر رہے ہیں مالیکلر ماس is directly proportion to the melting point is directly proportion to مالیکلر ماس یہاں کیا لکھ رہے ہیں مالیکلر ماس مالیکلر ماس جب مالیکلر ماس زیادہ ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں مالیکلر ماس زیادہ مالیکلر ماس کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں کہ مالیکلر ماس کس بات پر لیپینڈ کرتا ہے وینڈر وال فورس यानि جس Compound کا Molecular Mass زyاتا ہوگا Underwall Force Zyatta ہوگا تو کیا ہوگا تو اس ترس nego تو کیا پا رہے ہیں جیسے جیسے ہم Left to Right جہ رہے ہیں یہاں سے Molecular Mass نیچے کی طرف بڑھتا جائے گا یہاں سے Molecular Mass بڑھے گا جو molecules Mass بڑھے گا تو کیا ہوگا Underwall Force بڑھے گا وینڈروال فونس بڑھے گا تو کیا ہوگا ملٹن پوائنٹ اور پڑھے گی اس اسی اgt سے سب سے جاہدہ کس کا ہو گیا ہے تو اس اپسنل کیس ہو گیا ہے اس اپسنل کیس ہے تو ہم یہاں سے سن کرتے ہیں سب سے مانکلی اور ماسک کم اس کا ہے یہ پھر اس ہائیڈ رائیٹس کو لکھیں گے پھر انٹیمیلی کے ہیٹریٹس کو لکھیں گے پھر بیسمنٹ کے ہیٹریٹس کو لکھیں گے سب سے جاہدہ اس اپسنل کیس کی وجہ سے کی وجہ سے آیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی فرسٹ کیس ہم لوگ دیکھ لیا ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ملٹنگ بولنگ پوائنٹ depend upon the intermolecular force intermolecular force کی اس بات پر depend کرتا ہے intermolecular force جیس بات پر depend کرتا ہے کہ اس کا molecular mass کتنا ہے اس کی surface علیہ کتنی ہے molecular mass اور زیادہ ہوگا surface علیہ زیادہ ہوگی تو وینڈر وال فورس زیادہ ہوگا اور جو فورس زیادہ ہوگا جاتا ہوگا تو ملٹنگ بولنگ پوائنٹ جاتا ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارا ملٹنگ پوائنٹ کے لیے ہے اگر بولنگ پوائنٹ کے لیے دیکھیں گے تو یہ جو ہاں لگ بگ یہاں آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آجاتا ہے اس کو بولنگ پوائنٹ کا بنا رہے گے کوئی دکھت نہیں ملٹنگ پوائنٹ دوسری بات دیکھیں solubility کے لیے second point ہم لوگ solubility لے گے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے solubility کیا ہوتی ہے وہ compound solubile ہوتا water میں that which one is able to form the hydrogen bond with water molecules پانی مو وہ بولنسیل ہوگا پانی میں وہ compound solubile ہوگا جو کیا کرے گا water کے ساتھ hydrogen bond بنائیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ تینوں اس case میں کیا ہوگا کیوں امونیا کیا کرے گا کیوں امونیا ایسا ہے جو کیا کرے گا water کے ساتھ hydrogen bond بنا پائے گا intermolcular hydrogen bonding بن پائے گی اس لئے کیوں کیا ہوگا کیوں امونیا کیا ہے solubile ہے solubility کی دیکھیں بات کر رہے تھے solubility کی تو کیا دیکھ رہے ہیں ns3 جو مالکل سے is highly soluble in water highly soluble in water ایسا کیوں ہے ڈیو ٹو دن ڈیو ٹو فارمیشن آف کیا بنانے جا رہا ہے انٹر مالکولر ہائیڈروزن بانڈ انٹر مالکولر کیا ہائیڈروزن بانڈ with water یہ water کے ساتھ ہائیڈروزن بانڈ بناتا ہے تو یہ ایک امونیا بنا دیجے اور اس کو اس کے ہائیڈ یہ امونیا ہو گیا ٹھیک ہے یہاں نگیٹیو یا پوسٹیو اب یہیں پہ کہیں پہ آپ water کے مالکو اس کو دکھا دیجے ڈیلٹا پوسٹیو یا دیلٹا نگیٹیو یہاں پہ کیا بانڈ رہا ہے this is the hydrogen bond یہ کیسا ہائیڈروزن بانڈ ہے انٹر مالکولر ہائیڈروزن بانڈ ہے this because of this hydrogen because of this intermolecular hydrogen bond ammonia is salvo in water ammonia highly salvole ہے اور rest members are insalvole جیسے باقی یہ سب کیا ہے ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے پانی میں insalvole ہے ٹھیک ہے اور یہ پانی میں کیا ہو گیا insalvole کیا ہے insalvole کیوں insalvole ہے پانی میں کیوں insalvole ہے اور ہم لوگ تیچرا پوانٹ دیکھے جا رہے ہیں sublating ہو گئے اب بیسک کریکٹر کی بات کریں آئیڈائیس کی بیسک کریکٹر کی بات کریں تو بیسک کریکٹر کی بات کرتے ہیں تو سو سے پرلہ یہ ammonia جتنی بھی ہائیڈائیس ہے یہ بیسک نیچر سو کرتے ہیں کیسے بیسک نیچر کی بات کرتے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں بیسک نیچر کیوں سو کرتے ہیں تو ہم لوگ ایسی بیس کنسپ پڑھیں 11th کلاس میں ایسی بیس کنسپ میں آپ لوگ تین پڑھیں آرینیس کنسپ پڑھیں لوری انڈ برانسٹر کنسپ پڑھیں لوری انڈ برانسٹر کنسپ پڑھیں اس کو بیس بڑھتے ہیں اب اس حساب سے سبھی کے پاس لون پیار الیکٹرون ہے سبھی بیسک نیچے سو کرتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں ان کی ڈرین کے بات کریں تو سب سے زیادہ بیسک کون ہوگا آمونیاں سب سے زیادہ بیسک پھر فوسفل کو دیکھتے ہیں یہ اس کا ٹرینٹ سب سے زیادہ بیسک یہ اس طرح سے ٹھیک یہ ہمارا ٹرینٹ یہ ساکھ کیوں ہے تو سب سے پہلے اگر لورین برانسٹین کے انصار بتائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں سب دو لورین برانسٹین کے انصار کیا ہے دوش بیسک نیچے تینڈیسی تو ڈونیٹ دو لون پیار الیکٹرون لون پیار دونر کو بیسکاتے ہیں سبھی لون پیار دونر ہیں تو آپ یہاں دیکھیں ویل بی مووڈ فرام ٹو باٹم جب اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو سائز انکریز کرتی ہے سائز کیا ہو رہی ہے انکریز کرتی ہے میچے جانے پہ سینٹرل ایلیمنٹ کی جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے سینٹرل ایلیمنٹ کی سائز کیا ہو رہی انکریز کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو اس کا الیکٹران ڈینسٹی یعنی نیچڈ Jackie کی سائز چھوٹی ہے ولیٹران اتنے ہی تو الیکٹران ڈینسٹی وہاں کیا ہوگی جاتے ہوگی جیسے جیسے بیچے آ رہا ہے فاسپورو یہ سینٹرل ایلیمنٹ کی سائز کیا ہوتی جا رہی بڑھتی جا رہی سینٹرل ایلیمنٹ کی سائز بڑھتی جا رہی ہے تو الیکٹرون ڈینسٹی گھڑتی جا رہی الیکٹرون اپن والیوم کی بات کریں الیکٹرون ڈینسٹی کیا ہوتی ہے گھڑتی جا رہی ہے جس کی الیکٹرون ڈینسٹی جاتے ہوگی اس کے الیکٹرون ڈینسٹی کرنے کی سمحانہ جادہ ہوگی تو یہاں پہ ہم کیا بتا رہے ہیں بتائیں کہ ایمونیا ایمونیا is more basic ایمونیا is more basic than فاسپین اس میں آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ایمونیا the size of nitrogen is small means electron density of nitrogen in the case of ammonia is more electron density یہاں کیا ہے زیادہ ہے therefore it has more tendency to donate the lone pair of electron یہ electron donate کرنے کی کیا ہوگی چھمتا اس کی جادی ہوگی تو الیکٹرون آسانی سے donate کرے گا اس کا مطلب یہ زیادہ بیسک ہوگا یہ سدھار پہ بتا سکتے ہیں alternate method بھی دوسرے method سے آپ لورین برانسٹیڈ کے انشاء نہیں بتا سکتے ہیں وہاں کیا ہوتا تھا proton acceptor جو اچھا ہوگا وہ زیادہ بیسک ہوگا تو یہاں پہ امونیا میں ہم دیکھ رہے تھے یہ سائز اس کی چھوٹی ہے اور جو lone pair of electron ہے it has easier tendency to accept the S plus یہ آسانی سے اس پر سکت کر سکتا ہے اس لئے زیادہ بیسک ہوگا تو آپ دونوں باتوں کو دھیان رکھیں گے لورین برانسٹیڈ کے انشاء بھی اور لیویس کے انشاء بھی لیویس باالی کس بات پہ آئے کس بات پہ ڈیپرڈ کرتا ہے دین کس بات پہ ڈیپرڈ کرتا ہے دین کس بات پہ ڈیپرڈ کرتا ہے electron density کی اوپر electron density کس کی electron density of ہاں central element central element in compound ٹھیک یہ بھی ان گاتھی اس کو یہ ہے نیچے جانے پہ electron density decrease کرے گی اور امروز بھی امروز مٹ یہاں پہ کیا ہو رہا تھری پی اور ایس آر بیٹرل نمول ٹھیک ہے اسی طرح آسلی کالے میں دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھو یعنی کہ یہ نیچے جانے پہ بانڈ لیندھ بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ فور پی نمول اس کا فور پی ہو ایسا ہے یعنی جیسے جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے بانڈ لیندھ انکریز کر رہا ہے جب بانڈ لیندھ ان کریز کرے گا تو بانڈ ڈیسوسی ایسن نینجی ڈیکریز کرے گی بانڈ ڈیسوسی ایسن نینجی باند ایزلی بریک کیا جاسکتا ہے یعنی نیچے جانے پر کیا ہو رہا ہے باند ایز! ڈیسیوچیسینن ایرنجی صدقہ آپ کو جاتے ہیں بانش mend باند ایز اسی ایرنجی بریکáveisتے ہیں اسی ان کسلا روز ہے سب سے لیسٹ کم ہو گیا یہ کون ہو گیا موسٹ اسٹیبل موسٹ اسٹیبل تھرمل کی بات کر رہے تھرمل سٹیبل ٹھیک ہے آئیے کیا ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے لیسٹ تھرمل اسٹیبل یہ ہو گیا کس بیسیس پہ ہو گیا اند بیسیس آف بانڈ لینڈ کیا بانڈ لینڈ کیوں بڑھ رہا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 2P اور S آر بیٹر انوال ہو رہا بہن چھوٹا ہو گا 3P انوال ہو رہا بیسیس آف بڑھ رہا ہے بانڈ تھوڑا بڑھ رہا اور بڑھ رہا ہوتے جائے گیا یعنی بانڈ جتنا بڑھ رہا ہوگا it can be easily break جب آسانی سے بڑھ رہا ہے یہاں لیسٹ تھرمل سٹیبل اور یہ کیا ہوگا اس کی سٹیبلٹی سب سے زیادہ ہوگا تو ہم روک تھرمل سٹیبلٹی بھی دیکھیں یہی پھر ہم ڈیڈیو سنیچر بھی دیکھیں گے ڈیڈیو سنیچر کیا ہوتا ہے جو آسانی سے ہائیڈوزن کو سپنائی گرے جو ہائیڈوزن کو آسانی سے دے تو آپ دیکھو ہائیڈوزن کہاں آسانی سے نکل پائے گا ڈیڈیو سنیچر کی بات کرے جا رہا ہے یعنی ہم فی famil کی بات کر رہے ہیں دیڈیو سنیچر اب دھہان دو کیا ہو رہا ہے نیچے جانے پر آسانی سے ہائیڈوزن کون دے گا جس کا بانڈ ڈیسو سے سب سے کم ہو تو بانڈ ڈیسوسین انرجی سب سے کم کس کا ہوگا بسمیت ہائیڈرائیڈ میں یا بسمیت کا جو ہائیڈرائیڈ میں یعنی اگر اس کا ٹرینڈ لیکھیں تو سب سے زیادہ ریڈوسیو کون ہوگا سب سے آسانی سے ہائیڈروجن کون دے گا تو بی آئی ایس 3 سب سے کیا ہوگا زیادہ ریڈوسی کے ساتھ ہے آسانی سے ہائیڈروجن دے گا کیوں بانڈ ڈیسوسیشن انرجی کم ہے تو بانڈ ڈیسوسیشن انرجی کی بات کر دیں گے کیونکہ ان کی بانڈ ڈیسوسیشن سب سے زیادہ ہے تو یہ ہوگیا فیس کے بعد کیا ہے اینٹی منی کا ہائیڈرائیڈ فیس کے بعد آسانی کا ہائیڈرائیڈ فیس کون ہے فاسفورس کا فاسفین اس کے بعد کون ہے یہ ٹرین ہوگیا کس کا ریڈوسیگ نیچر کا this is the trend یہ trend کس کا ہے for reducing nature یہ کس کے لیے ہے reducing nature کیوں ہو گیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں last point ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھنے جا رہے ہیں کیا bond angle کے بارے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں bond angle کیا ہے اور bond angle کے بارے ہیں دیکھتے ہیں آئیے بیچ دیکھو bond angle کی بات کرتے ہیں صورت میں اس کو بتا رہے ہیں ایلیرل میں بھی آپ نے پڑھایا ہے اگر ہم اس کی بات کریں امونیا کی یہاں پہ ہبرڈائیزن اس کا کیا ہے sp3 ہبرڈائیزن اب اس کا ہبرڈائیزن sp3 ہے تو expected expected bond angle کتنا ہونا چاہیے تھا expected bond angle ہونا چاہیے تھا 109 degree 28 minute expected bond angle امونیا میں کتنا ہونا چاہیے تھا because of sp3 ہبرڈائیزن اس ہبرڈائیزن کے انصار کی اتنا ہونا چاہیے تھا sp3 ہبرڈائیزن کے انصار 109 degree 28 minute لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے دیس سینٹرل ایلیمنٹ دیس نائیٹروجن سراؤنڈیزن سراؤنڈ بائیزن بائیزن ایس ویل ایز لون پیئر نائیٹروجن کے چارتر سراؤنڈنگ میں دو ترہ کی الیکٹرون لون پیئر الیکٹرون بھی ہے اور بانڈ پیئر الیکٹرون دیرفور ڈسٹارسن بھی تکس پلیس انکے سیت میں ڈسٹارسن ہو جائے گا بانڈ اس ویسکو تھیوری کے انصار اب کیا ہو جائے گا یہ جو بانڈ انگل ہے وہ کم ہو جائے گا اس کا سیپ کیا ہو جائے گا پیرامیڈر اور بانڈ انگل کتنا ہو جائے گا ہنڈیڈ سیون پوائنٹ بھی دیگری تکیل پڑ یعنی اس کا سیپ اب کیا ہو جائے گا پیرامیڈر یہ ہو گیا کس کے انصار ایکارڈنگ ٹو ویسکو تھیوری چو ہیلیون میں رکھ پاڑ رہا ہے یعنی اس کا بانڈ انگل کی بات کرے اگر ہم اس کا کتنا ہو جائے گا ہنڈیڈ سیون پوائنٹ ایٹ اس کا کتنا ہے نائنٹی تری ڈگری اس کا کتنا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ تری ڈگری کچھ ہے اس کا نائنٹی وان پوائنٹ ایٹ اس کا کتنا ہے نائنٹی مطلب جب نیچے کی طرف ہم آ رہے ہیں تو بانڈ انگل کیا ہو رہا ہے ڈگریز ہوتے جا رہا ہے بانڈ انگل کیا ہو رہا ہے ڈگریز ہوتے جا رہا دیکھ لیجی ایسا کیوں ہو رہا ہے کسی بھی گروپ میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان کی کمپاؤنس کو دیکھیں کہ یہاں پہ دیرے ہم اوپر جس سے میچے طرف جاتے ہیں تو بانڈ انگل ڈگریز کرتا ہے مین کچھ کیا ہے جیسے جیسے ہم نیچے کی طرف بڑھیں گے تو کیا ہو رہا سائز انگریز کر رہا ہے سائز کیا دو ہی بات بتانی ہے نیچے جانے پہ سینٹرل ایلیمنٹ کی سائز انگریز کرے گی اور سنٹرل ایلیمنٹ کا بانڈ اینگل کیا سنٹرل ایلیمنٹ کا الیکٹو نگٹیفٹی ڈکریز کرتی ہے الیکٹو نگٹیفٹی ڈکریز کرنے سے کیا ہوگا اسی سے ہم بانڈ اینگل کو ہم بتا لیے ایک ہم یہاں بنا دے رہے ہیں this is آمونی امال پرس آئے ایک ہم ناسک بنا دیتے ہیں انٹی منی سے ہر دائٹس بنا دیتے ہیں دو ہی کے ساتھ کمپلیر کر لیتے ہیں ہم یہاں پر دیکھر ہیں 91.8 دیکھر ہیں ٹھیک ہے یہاں 107.8 دگی ہے ایسا کیوں ہوگا this is the lone pair of electron or here it is a bond pair of electron because of high electronity of nitrogen because of high electronity of nitrogen this bond pair is closer towards the necrosis therefore these have the maximum repulsion in between them ان کے بیچ میں repulsion جادہ ہوگا تو اینگل جادہ ہوگا یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں باہر سے repulsion تو سیم ہو رہا lone pair bond pair کا repulsion تو سیم ہے یا lone pair اور bond pair کا repulsion سیم ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا اس کی نیکٹرونیٹوٹی کم ہونے سے جو bond pair ہے وہ central element سے کیا ہے دور the bond pair is away from the central element تو یہاں کی بیچ میں کیا ہوگا repulsion کیا ہوگا less ہوگا repulsion کیا دیکھیں گے repulsion in bond pair is less ٹھیک ہے bond pair bond pair میں repulsion یہاں کم ہوگا تو angle کیا ہوگا decrease کرے گا یہاں پہ کیا بولنا ہے lone pair bond pair تو سبھی compounds میں same but here bond pair bond pair repulsion is maximum bond pair bond bond pair repulsion repulsion is maximum یہاں پہ کیا ہوگا bond pair bond pair اندر سے فیلاؤو کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں this bond pair is much closer towards the central element کیوں ایسا ہے central element کے زیادے کریب کیوں ہے because یہاں پہ کیا ہے nitrogen زیادے زیادے تو bond pair کو اپنی طرف کھیج کر رکھا ہے دھرے دھرے elektron unit کم ہوتی جا رہی ہے تو bond pair کیا ہوگا central element سے کیا ہوتے جا رہا دور ہوتے جا رہا جب یہ دور ہو رہا تو کیا پڑھ رہا جب 20 days پڑھے گا تو کیا ہوگا repulsor کیا ہوگا repulsor is decreases repulsor is less جب آپ میں repulsor کم ہوگا تو bond angle کیا ہو جا جائے تو ہم لوگ ایک topic لے چلے تھے کیا hydrites of the 15th group element اور اس میں ہم لوگ 5 باتیں دیکھے تھے ہم لوگ دیکھے دیکھیں melting point کیا solubility کے بارے میں دیکھیں basic nature کے بارے میں ان کے trend کے بارے دیکھیں trend کیسا ہے basic nature کا thermal stability کا trend کیسا ہے reducing nature کا trend کیسا ہے اور bond angle کا trend کیسا ہے تو